السلام علیکم ناظرین ایسی نیس ٹونٹی فور میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین آج کی افسوس ناخ خبر خبر بوانی نگر پولیس ٹیشن حدود کے علاقے کمار وڑی ایڈی بزار سے جی ناظرین ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسا دل دلانے والا واقعہ جیسا کہ آپ سنتے ہی آپ کے آگ سے آسو اور آپ کے جسم کے رومٹے ٹھہر جائیں گے تین سالہ معصوم نومان سا لڑکے کو سیکنڈ فلور کے اوپر سے پھیک ڈالا اس کی خود کی سگی چاچی نے ناظرین ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی خاتل خاتون کی جو کہ شادی ہو کے دیر سال ہوا تھا اس کو اولاد نہیں ہوئی تھی اور اس کا ہزبین اس کے بھائی کے بچے کو چاہ رہا تھا وہ دیکھ کے جلان حسد کرتے ہوئے اس کو دیکھا نہیں گیا معصوم سا تین سالہ نومان کو اوپر لے کر گئی لکھ جا کر سیکنڈ فلور کی بالکنی کے اوپر تھے پھیک ڈالی یہ انسانیت ختم ہو گئی ہے یا جہالت بھر چکی ہے ناظرین نہ جانے کیوں ایسے لوگ غلطیا کر رہے اور معاشرے کا نام بدلام کر رہے ہیں معصوم سا تین سالہ نومان اس عورت کا کیا بگاڑاتا ہوں گا جو کہ سیکنڈ فلور سے اس کو لکھ جا کر پھیک ڈالی اس کو ایسی عورت کو ایسی دردناک سزا مل لی چاہیے کہ یہ دوبارہ بار سوچنے پر مجبور ہو جائے خطل پھیکنا اور گناہ کرنا جرم کرنا کیا ہوتا ہے آئیے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے نومان دے محمد مزر کی یہ خصوصی ریپورٹ اور سنتے ہیں اس درد بھری کہانی کے واقعہ کیسے ہوا اور ہم ہمارے ویورٹ سے گزارش کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کی خود حفاظت کرے کسی کے اوپر اب بھروسہ کرنے کا لائق ہی نہ رہے اس غلطی کے بعد یہ میری بہن ہے اسماں صدیخہ یہ میری بہن ہے اسماں صدیخہ میری چھوٹی بہن ہے یہ ان کی شادی ہو کے یہ چار سال ہو رہا ان کو تین سال کمپلیٹ ہوتا اب مارچ میں بچے کو ان کی دیورانی جو ہے اب شادی ہو کے ان کی دیورانی کی ایک دیر سال کیا ہو رہا ایک سال ہو رہا شاید تو وہ بدماشی اتنی ہمیشہ ان کا دیور وہ بچے کو چاہتا تھا تو ہمیشہ اسے دشمن ہی یعنی بچے کو کچھ نہ کچھ ٹوچر کرنا یعنی ہماری بہن بلکل کھولی بھالی اس کو اتنا وہ نہیں تھا ہمیشہ ہم آپ کو سناتی تھی آکے ہماری دیورانی ہمارے بچے کو ایسا ستاتی میرے بچے سے دشمن ہی ہے لیکن ہم لوگ اتنا بڑا کام کرتی تو نہیں سوچے ہمیشہ یہ جو بولتے تھے اس کو نہیں ہو رہے نہ بچے سے ایسا کر رہی ہوں گی چلے جانے تو سبر کرو اس کو بھی ہو جانے تو بلکل اللہ سے دعا کرو ہم یہی تلقن کرتے تھے ہمیشہ لیکن آج صبح ہماری کول آیا کہ ان کی دیورانی اوپر سے بچے کو لے کے جا کے پھیک دی آپ بولیے میری بہن کی شادیہ کے چار سال ہو رہا خود انہیں پیڑ سے ایک تکلیف ہے اس کو پیڑ سے اس کے خود پیڑ سے اس کو چلنا میاں تھا ہاں اس کے بعد انہیں کیا مسئیبت سے اس کو اولاد ہوئی ہی نہیں اس کا دل اور اس کا رب جانتا بس اس کو کیا مسئیبت سے انہیں اولاد پیدا کری ہوئی انہیں میں کوئی بتاتی تھی آپی میں پریگننٹ ہوئی وقت نئی بار گرتی تھی لیکن میں پیت کو بچا لیتی تھی آپی اس لیے کہ میرا بچے کو کچھ نقصہ نہیں ہونا ایک سال پہلے ہم کی بچی ہوئی بچی کو نیمونیا ہو گیا اور انتخال ہو گیا بچی کا بس گیارہ دن کی بچی تھی وہ ایک قدرتی مسئلہ تھا ہم اس کو یہ تک تین سال کا بچہ تھا یہ اور ہمیشہ سے وہ عورت دشمنی کرتی تھی وہ بچے سے کیونکہ اس کا شہر اس کو چاہتا تھا بول کے آج اس کی بتائیے میری بہن ہر طریقہ سے یعنی جسمانی کمزور ہے انہیں صرف ٹالٹ کو لے کے گئی کہتے بچے کو ٹالٹ بھلا کے صرف بچہ بھلا کہتے ممی میں آکے آپ کو اور دادی کو سلام کرتا کیسا بھولیں گے بولیں میری بہن کیسا زندہ رہیں گے آقے ہاں تین سال کا بچہ اس تک ہو گیا کیا سارے پہ ہم زندہ رہیں گے ہمیشہ چپکا کے رکھتی تھی انہیں اپنے بچے کو ساتھ وہ عورت کو اتنی کڑی سزا دینا اس کی لسلے برباد ہو جانا اور اللہ کی طرف مار پڑھیں گے اس کو اللہ تعالیٰ تو اس کو ایسی سزا دیں گا لیکن میں میڈیا کو بھی یہ بات بتا رہی ہوں اس کو کوئی اس کی سزا میں نہ اس کو بیل ملنا نہ کچھ ملنا اس کو ایسی سزا دینا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اگر میری بہن کو کچھ ہو گیا تو کون ذمہ داری لیتے ہیں میں کوئی انساف ہو نا اور میری بہن تو اس وقت کچھ نہیں بول سکتے ان کا براہ آلے اور ان کو اب اس وقت یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کے بچے کا انتقال ہو گیا بلکہ انہیں یہی سمجھ رہے میرا بچہ اچھا ہو جاتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے بچے کا انتقال ہو گیا آپ لوگ بتائیے انساف دلائیے میری بہن کیسا چھیں گی ہمیشہ بچے کو چھپا کرنے گا بچے کا غم صرف بچے کی وجہ سے بھولی تھی اب آج اس کی گوت خالی ہے انہیں کس کو دیکھ کے لینا بتائیا بس انساف ہو نا ان کو اور میری بہن تو کچھ بولنے کی کنڈیشن میں نہیں ہے لیکن وہ عورت کو کڑی سے کڑی سزا ہونا اور اس کو ایسی سزا ہونا جتنی ان کو تکلیف ہوئی نا اس سے گئی ہونا زیادہ اور میں کوئی اللہ پر یقین ہے اللہ تعالیٰ تو اس کی نسلوں کو برواد کری گا بلو صبح میں بلو ماں کیا کیا ہوا تھا بلو ماں صبح میں میں بھی نماز پڑھتے چارج کی نماز پڑھتے دوسرے نمازیاں لیٹے میں تھے بچی چھوٹی لڑکی کا فون آیا تھا میں بات کر دی بچی کو باشن کے لیے انہوں لے کر گئے بہو میری لیٹے دھولائے میں کے بعد روم میں چلے جاؤں بہو جو بہو رہا ہے ماں کا نام بلو پلیا اسمہ 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 کا لڑکا ہے اسمہ کا لڑکا ہے تو لے کر دکھے واشن میں دھولانے کے بعد انہوں روم میں چلے گئے وہ بچے کو جو ہے سے دوسرے جو میرے نواز ہیں لیٹے گئے تھے وہ دیکھ رہے تھے انہوں اوپر لے کے جاتے ہیں ایسا کبھی نہیں اوپر لے کے جاتے ہیں دیکھے بس ختم اس کے بعد سے جو سے یہاں سے نچے سے لوگ بھاگتے گایا بچے ایک ایسے انہوں کن ایک سوالوں کا نام آئیشہ ہے آئیشہ ایسے انہوں نے میرے کو بڑنام کری تین مہینے شادی ہوگا میرے سے لڑی کے میری ساکھ بول دی کہ جہاں سے میرے کو اولاب نہیں ہوتی تین مہینے میں نہیں ہوتی شدہ ہل میرے لڑکے گناہ دوسری شادی کرتے ہیں بلکے میرے پر چھوٹا ہمتا گئی جب اس وقت بھی لڑی ہوئی ان کے لوگ آ کے تسویہ کر رہا ہے بات سکتا ہے پھر دوا خانے میں جا کے بولی کہ میرے سال تین ساکھوں کا شادی ہوگی میرے کو بچے نہیں ہو رہے وہاں سے دوا دائیں پھر اور ایک پرسن میں دوا خانے میں جا کے بلکے دیکھتے ہیں ڈاکٹر نے کو کہ جہاں سے میرے کو سسرال وارے بہت تاثر کرتے ہیں چھوڑتے ہیں میرے کو اب اسی وقت میرے کو دوایاں دے تو کامپلیٹ میرے کو بچے ہونے کے لئے بہت تاثر کرتے ہیں تو داکٹر بولے گئے ایسا کر رہا ہے تو میرے کو بولو ہم پولیس کو بلا کے انہوں کو آراز کراتے ہیں بلکے ایسا بلے آئی وہ بچے کا دماغ کم ہے وہ کیا ہے وہ آلم ہو اس کو اتنی نصیت کرتے ہیں دیکھو اللہ سے دوا مانگو اللہ دینے والا ہے اللہ کوئی ڈاکٹر نہیں دیتا کتے سال وہا شادی ہو کے میرے دوسرے وہ کو چار پانچے سال بھی دوا لے ہو وہ بچے کبھی کچھ نے بولی اچھا دونوں بھی رہتے ہیں اچھا ہوا نبی فے گیا کہ بچہ تھا میرے ہو وہ بہت خوبصورت بہت پیارا بچہ ہے بہت پیارا ہے بہت خوبصورت ہے اللہُ اس کو حیات تے دے اللہو اس کو زندگی دے دے تو اس کو زندگی دے دے اب بس اس سے لڑا ہنے چھگڑے نہ کچھ بھی نہیں کہ میرے کوہ اچھا نہیں کریں lar بچے کو برای سال آ کے ایک وریم تھا میں دلگتے ہیں پہلے کے انہوں میں مجھے جللے رہے پرکی کلے میں ایک حسن بہتشک کیتاب ہے میں ہمیں لڑائیوں کو نہیں معلوم پہلاں قام دان میں لڑائی سے وہ جب نہیں ٹھائی میں ہمیں پہلے پہلے ہیں یہ جاندوں لگان دوں کے اب دو تین اپنے ہمیں ہیں ٹھیک ہے جاندوں کہ اللہ تعالیٰ اللہ ہافتنا پسند کرتا کہ وہ اسے نام آبنہ نہیں کیا موسیقی موسیقی